مغلیہ شہزادہ دارا شکو اپنی تصنیف سفینہ تلالیہ میں آپ کی تعمیر کردہ مسجد کا ذکر کرتا ہے جس کے ساتھ حضرت داتا صاحب کی ایک کرامت بھی وابستہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی مسجد کے محراب کے حوالے سے مقامی آبادی کو اعتراض تھا کہ محراب قبلہ رخ نہیں ہے حضرت داتا صاحب نے اپنی امامت میں جماعت کروائی اور دوران نماز آپ کی برکت سے نمازیوں نے بالمشافہ اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہزار سال پہلے وقو پذیر ہونے والے اس واقعے کی یادگار آج بھی داتا دربار میں محفوظ ہے موسیقی